مولا امیر المؤمنین ہماری آنکھوں نے ہماری افکار اور ہمارے قلوب نے یہ عظیم زیارت انجام دے دی ذرا تصور کرے کہ قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل فاطمت الزہرہ پر کیا گزر رہی ہوگی یقیناً سرور خوشی جب ہم زیارت کرتے ہیں نیجل بلاغہ کی تو ہمیں جناب زہرہ دعا دیتی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہم نے انشاءاللہ حکمت یعنی شورٹ سینگ نمبر فور کی زیارت کرنی ہے جس میں دوبارہ مولا ہمیں ایک پانچ صفات کی جانب دعوت دے رہے ہیں کیا خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہمیں بار بار دعوتیں مل رہی ہیں کیا پیغام ہے کیا خزانہ آج ہم نے اپنے رزق میں خوب کما کر جانا ہے وہ یوں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عجز ناتوانی آفت ہے اور صبر جو ہے وہ شجاعت ہے انشاءاللہ ان پانچوں کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں کہ ہمیں عجز اور ناتوانی سے دور رہنا ہے اور صبر کو لینا ہے زہد کو لینا ہے ورع کو لینا ہے اور رضا کو لینا چار صفات کو لینا ہے اور ایک سے دور رہنا ہے عجز کیا ہے عجز یعنی یہی کہنا کہ ہم نہیں کر سکتے اس حکمت میں آپ کو تقریباً چار آپ کے سوالوں کے چار پانچ سوالوں کے جواب ملیں گے نمبر ون یہ جو ہم سب کہتے ہیں نا we can do it کیا یہ صرف فلمی دنیا کے لیے ہے کیا کوئی ایسی طاقت ہے کیا مولا علی نے بھی کچھ کہا ہے کہا جی بڑکل مولا علی نے بھی فرمایا ہے کہ نہ کہو I can't do it I'm not an early bird میں صبح نہیں جال سکتی میں کتاب نہیں لکھ سکتی میں جو ہے وہ اپنا weight 58 kg تک lose نہیں کر سکتی now I'm in 80s اب میں کیسے 25-30 kg کم کروں گی نہیں میں پورے پورے نہج البلاغہ کو سمجھ نہیں سکتی اتنی مجھ میں حمد کہاں ہے اپنے حمد کو اتنا چھوٹا نہ بناو اونچہ سوچو جو سب سے بڑی آفت ہے انسانی طاقتوں اور جو ہمیں نعمتیں پر وردگار عالم نے دی ہیں جو ہم پرواز کر سکتے اس پر جو آفت آتی ہے وہ عجز ہے عجز دیکھیں کہتے ہیں اعتماد کم ہونے کی وجہ سے ہمیں شکست ملتی ہے نہ کہ شکست ملنے کی وجہ سے ہمارا اعتماد ہمارا confidence کم ہوتا نہیں لوگ الٹا سمجھ لوگ سمجھتے اوہ because you know I'm having a very tough history in my life because of my history کیونکہ بچپر میرے ساڑ یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا اس لیے یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ابھی آپ نے اپنے اوپر خود یہ ضربت لگائی ہے اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ نالائق سمجھ دیا جبکہ اللہ نے آپ کو لائق بنایا ہے تو اب آپ نے خود ہی اعتماد کو کم کر دیا اعتماد کم کر نہیں جیسے اب آپ کو بہت سی شکست اور ٹی وی کی دنیا میں جو ہمیں بتایا جاتا ہے آج کل جو سیزن لوگ دیکھ رہے ہیں ارتغل ایک ہے مثلا وہ کہہ رہا میں تقدیر بدل سکتا ہوں تو ہم کیوں نہیں بدل سکتے اگر مثال دے رہی ہوں بہت ہی حقیر سی کہ ہم اگر کہہ رہے ہیں we can do it تو امام کتاب لکھنا چاہتی میں لکھ سکتی ہوں میں فلا فیل میں ایکسپرٹ بن سکتی ہوں میں ابھی اس ایج میں اگر سناؤں گی جنہوں نے آغاز ہی سفر علم اور ٹیکنالوجی کا سیکھنے کا آغاز ہی سکسٹی میں کیا کچھ ایسے بڑے بڑے سائنٹسٹ اور عرفہ اور علماء جنہوں نے سیونٹیز میں قدم رکھا ہے اے بی سی سیکھا ہے اور پھر وہ بہت بلندیاں تک پہنچ گئی یہ سچ مچ ہسٹری میں حقیقت موجود ہے لہٰذا ہم جب کہتے ہیں تو حقیقی دنیا میں حقیقی دنیا میں نمبر ہمارا ایک پرپس حدف ویجن کلیر ہونا چاہیے اور بلکل کلیر کٹ ہمیں معلوم ہے ہم کہاں جانا چاہتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ کیسے جانا چاہتے ہیں یہ ویجن کا ہونا بہت زیادہ ضروری مولا علیہ علیہ السلام پر بارے نمبر دو ہمارا دیٹرمنیشن ارادہ عزم جو ہے وہ بہت مضبوط ہو سستی نہ ہو کائلی نہ ہو تو پھر آپ کہہ سکتے ہو I can do it میں مثلا ہسپیٹل بنانا چاہتی ہوں میں بناوں گی میں بناوں گی انشاءاللہ کیوں نہیں بناوں گی میں بہت بڑی یونیورسٹی بنانا چاہتی ہوں میں اتنی اچھی لائبریری بنانا چاہتی ہوں میرے ایریہ میں اس چیز کی کمی ہے میں کیوں کسی کو ڈھونڈوں جس طرح خواتین سے کہا جاتا ہے وہ مردوں سے کیوں اپنے مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں وہ خود اپنے مسائل کا حل کرے یعنی خود سوچیں بتائیں اور خود بھی مل کر کریں ہم ہمیشہ دوسروں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ یہ کر دیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اپنے اوپر یقین رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اس آفت سے ہم دور ہو جائیں اور اپنے ارادوں کو مضبوط کریں دوسرے چیز ہے اصبر و شجاع آپ پورا قرآن چھان ماریں ڈھونڈے 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 بریوری کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے بریوری کا ورڈ نہیں ہے لیکن کیا ہے کس کا کون سا لفظ زیادہ صبر 103 ٹائمز 103 مرتبہ تقریبا قرآن میں صبر 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 کیوں کیا وجہ ہے کیونکہ مولا علی نے کہہ دیا الصبر شجاع جب شجاعت صبر ہے صبر شجاعت ہے تو قرآن نے صبر کا ذکر کیا کیونکہ اگر آپ اپنی پوری طاقت سب کچھ جہاں اس جس جہاد پر وہ اصغر ہو وہ اکبر ہو وہ گھر ہو خاندان ہو سوسائیٹی ہو جو بھی میدان ہو اس پر اگر آپ پوری اپنی طاقت صرف کر سب سب سے بڑا شجاع وہ ہے جو اپنے غصے پر یا شہوت پر ڈیزائرز جو تیمٹیشن سے اس کو جو پورا کنٹرول کر لیتا ہے اور کوئی اٹھا کے پھینگ دیتا ہے اور نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ کیا ہے وہ صابر جو ہے وہ شجاع ہے یہ روایات میں آیا ہے دیکھیں میں ایک بات ضرور بار بار بتاتی جاؤں گی کہ آپ کو شاید یہ اندازہ نہ ہو کہ قرآن میں یہ جو صور جو شجاع ہے اس کا ذکر میں بتایا ہے آپ اگر گناہ کے مقابلے میں صبر کرتے ہیں تو آپ کو 900 درجات اور حسنات آپ کو مل جاتے ہیں آپ اگر اطاعت عبادت کی مقابلے میں صبر کرتے ہو تو آپ کو 600 ثواب اور حسنات ملتے ہیں آپ اگر مصیبت کی مقابلے میں صبر کرتے ہو تو آپ کو 300 یعنی کوئی ڈیٹھ ہو گئی خدا نہ خواستہ کوئی چیز چھن گئی انسان سے گھر کسی نے لے لیا کچھ ہو گیا اور آپ کو چھوڑنا پڑ اپنا ٹاؤن آپ نے صبر کی ایک مصیبت آئی ہے ایک بہت بڑا ٹیسٹ آپ پر آیا ہے اس پہ صبر کا بہت صواب ہے لیکن 300 ہے لیکن اس کے بعد آپ نے خمس دینا ہے خمس دینے کے لیے جو سبر کرنا ہے اور آپ کو ضرورت بھی ہے پھر بھی آپ خمس نکال دیتے ہو اس کو آپ کو 600 حسنات اور درجات ملیں لیکن ایک مرتبہ آپ نے گناہ سے بچنا ہے تو 900 ہو جاتا ہے کیوں کیوں کیونکہ جو گناہ سے بچتا ہے وہ پاک ہوتا ہے تو خود بخود حسنات کی طرف جاتا ہے اور پھر مصیبتیں اس کے لئے آسان ہو جاتی ہے اس لئے سب سے اہم یہ کہ ہم اپنے آپ کو انشاءاللہ گناہوں سے بچائیں کیونکہ آپ کو کیا پتہ جو منتظر ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے منتظروں کو صابرین کہا جاتا صابر انتظار ہم جو انشاءاللہ اویٹ کر رہے ہیں اپنے زمانے کے امام کا ہمیں کہا جاتا ہے ہم منتظر ہیں انتظار کرنے والے ہیں تیسوا جو حسین سا لباس مولا میرے مومنین ہمیں پہنانا چاہ رہے وہ ہے زہد کہہ رہے کہ عام طور پر جب پیسہ مال ہمارے پاس آتا ہے تو وہ ہمیں بیچین کر دیتا اکثر مالدار جو ہے وہ چین سکون سے سپیشلی جو بہت زیادہ انوال ہوتے کاموں میں وہ نہیں ہوتے تو امام فرما رہے کیا میں آپ کو بتاؤں ایک ایسی دولت ایک ایسی ویلت کے بارے میں جو آپ کو بہت چین دے دے سکون دے دے کیونکہ آپ کو معلوم ہے اکثر زہد کے بارے میں لوگ غلط مطلب تھوڑا سا لیتے زہد کو سمجھتے سمجھتے یعنی مال کا نہ ہونا امام یہاں پر زہد کے بہت سے فائدے ان میں سے اس انگل سے بتانا چاہرے لک ایٹ زہد ایز ایز ٹریجر ہم نے زہد کو ٹریجر نہیں ہم نے زہد کو ایک برڈل لیا ہم سمجھتے اللہ زہد زندگی گزار لی ہے دنیا سے ڈیٹیچ ہونا ہے لیکن امام پوزیٹیولی دیکھ رہے اور کہہ رہے زہد سروہ زہد تو ایک بہت بڑی دولت ہے جو آپ کو سکون اور عزت دیتی ہے اور آپ اگر زہد زندگی نہ ہم کے طرح فیم ہو گلیم ہو گلیٹر آف دو ورلڈ سے جو فری ہو کر منٹلی انڈیپینڈن ہو کر زندگی گزار تے وہ امیر ہے یا وہ شخص جو ہر چیز کا محتاج ہے اور بہت زیادہ اٹیچ ہے چیزوں کے ساتھ اس لیے کہا گیا سروت جو ہے وہ ایک خزانہ سروت یا ٹریجر یہ ٹریجر ہے زہد کیوں کیونکہ اگر آپ ڈیٹیچ ہو گئے اس دنیا سے تو آپ کے پاس بہت سی دوسری خوبی آئیں گے مثلا کیا ہوگا مثلا آپ غم سے دور ہو جائیں گے مثلا آپ دنیاوی چیزوں سے بے فکر لا پرواہ ہو جائیں گے آپ کہیں گے آیا آیا نہیں آیا چلا گیا چلا گیا آپ نے ہی فرمایا کہ یہ لوگ اپنی دین کے بارے میں زاہدانہ زندگی گزارتے تم اپنی دنیا کے بارے میں زاہدانہ زندگی گزارو یوں سے ہوتا ہے مستحف نماز پڑھ لی پڑھ لی نہیں پڑھ لی صدقہ دے دیا دیا نہیں دیا اتنا کیر نہیں کرتے ایک سلوات بھیج دیا بھیج دیا آج دس تصویح پڑھی کے بارے میں زود اختیار کرتے مولا علی کہہ رہے نہیں اصل میں تو لا پروائی دین کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے کس کے بارے میں ہونی چاہیے دنیا کے بارے میں ہونی چاہیے یہاں پر آپ اپنے دل و دماغ کو فارغ کر دو کس کے لیے ادھر کے لیے جو کے ایک سرمایہ ہے اللہ کے لیے مجھے ایسا لگتا ہے ماہ محرم سفر میں ہم سب ایک حد تک زاہد بن جاتے کیونکہ ہم اپنے آپ کو فارغ کر دیتے ہم وقت دیتے ہم انرجی دیتے دین کو اپنے آپ کو اپنے دل کو اس لیے بہار ایمان بہار بکا ربیع البکا کا مہینہ آ جاتا ہے اور میں جب خطبات امام حسین علیہ السلام پر تحقیق کری تھی اور اصحاب پر بھی جو میرا پہلا اشرا تھا اس میں تو میں نے دیکھا کہ اکثر یوں لکھا تھا کہ جیسے ہی کوفے والوں نے یا بسرا والوں نے سنا کہ مولا امام حسین علیہ السلام مکہ میں تشریف فرما ہے اور آپ کا ایک حدف ہے مقصد ہے تو جو بہت جنہوں نے اپنے آپ کو انگیج کر رکھا تھا اور بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے دنیا کو دی ور ہیوینگ سو منی ایکسکیوزز یوں کہتے ہیں ہم ابھی نہیں جا سکتے ہمارا یہ ڈیلنگ ہے پلاہ ہے پسہ ہے اور جو زمانی کا امام کا جو میسج تھا اس میں آنے نے انہوں نے تاخیر کی یا نہیں آئے لیکن کچھ اصحاب ایسے دوڑتے میں چلے گئے ان کے بارے میں یہ لکھا ہو ہے کتنے خوش نصیب ان کی لائف زاہدانہ تھی اس لئے آرام سے وہ سمجھ یہ ٹھیک ہے بزنس کرنا چاہیے لیکن یہ بزنس ہے اور وہ ایکتہ بڑا بزنس ہے وہ جو باب الجنت ہے باب الحسین جو جنت کا دروازہ ہے اس سے بڑا بزنس کوئی چھوڑتا ہے جب دو بزنس آ جائیں اور آپ کو بڑا پروفٹ ملے تو آپ وہاں چلے جاتے ہو تو جو دنیا کے بارے میں بے فکر ہوتے وہ پھر اس کے وقت میں برکت آتی ہے پھر وہ لوگوں کی فکر شروع کر دیتے یعنی لوگوں کو بھلائی دینا شروع کر دیتے وہ بہت ہی پروڈکٹیو بن جاتے ہیں زاہدین جو ہے وہ فوراں لبیگ کہتے ہیں اپنے زمانے کے امام کو کیونکہ وہ فارغ ہوتے انشاءاللہ کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے مجھ اللہ اتنا اتنا یہ پسند ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب قرار دے کر کہا کتنا کیارا کائیوں کہا اے علی اللہ نے تجھے ایک ایسی ایڈورمنٹ زینت سے مزین کیا ہے کہ بندوں میں سے کسی کو نہیں کیا اور بہت زیادہ اللہ کو محبوب ہے وہ کیا ہے کہنے والا نبی سننے والا علی ایک مصطفیٰ ہے تو ایک مرتضی علیہ السلام اور کیا بات کر رہے ہیں یعنی بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تجھے وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا اور وہ کیا ہے وہ زینت کیا زہد ہے کیسے پانی آتا ہے نا موہم انسان کہتا ہے مجھے بھی یہ زہد چاہیے اللہ کرے ہماری زاہدانہ فکر زاہدانہ گفتار اور کردار اور اعمال کا جو بھی درجہ ہے اس میں اور زیادہ پروردگار عالم اضافہ فرمائے امام جعفر صدق علی اسلام نے اسی لئے فرمایا کہ زاہد کا دل فضائل کا مجموعہ ہوتا ہے اتنی فضیلت اس کے وجود سے نکلتی ہے سخاوت نکلتی ہے برکت نکلتی ہے لوگوں کا خیال کرنا شروع کر دیتا فکر مند ہوتا ہے دوسروں کا کیونکہ اس کے پاس بہت سا وقت ہوتا ہے اور پھر فرمایا ایمان کی متاس اس کے دل پر حرام ہے جس کا دل دنیا سے اٹیچ ہو لہٰذا ہم نے کیا بتایا زہد کا ربط مال سے نہیں ہے بلکہ کیا ہے زہد کہتے کس کو کہ آپ کتنے امیر ہو یعنی آپ کا کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے آپ کے پاس یہ دولت موجود ہو انشاء اللہ اور پہلا جملہ ہم نے کر دیا نمبر 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 یا امیر المؤمنین آپ ہماری مدد کریں کہ یہ تمام آپ کی زبان اقدس سے نکلے جملے ہمارے دل میں اتر جائیں اور ہم جب یہ جملے پڑھ رہے ہوتے ہمیں کتنا اچھا لگتا یہی جملے مہلا علی کی زبان سے نکل رہے کر ہماری اولاد کی زبان سے نکل اللہ تقوی جیسی چیز ہے تقوی کی طرح ایک کمال ایک فصیلت ہے ورع ڈھال ہے شیل ہے محافظ ہے اچھا انسانی جو قلب ہے اس کے محافظوں کی باتیں ہو رہی اچھا میں کبھی ہم اتنا پڑھ رہے کہ مولا علی 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 بار بار کہ رہے یہ کرو وہ کرو یہ صفات لو اپنے اندر چینج لے کر آؤ اپنے آپ کو ضلیل نہ کرو یعنی مولا کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسان ایک ناشناختہ نہایت ہی complicated ایک بہت بڑا اللہ کا treasure ہے ایک اللہ کی بہت بڑی کرامت اور معجزہ اور miracle ہے بہت گہرا ہے اس کو سمجھتا بڑا مشکل ہے اس میں بہت باری کیا ہیں تو اس کو سمجھو اور اندر کی دنیا کی طرف ہمیں مولا امیر المومن علی 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 لے کر جا رہے کہ یہ دنیا کتنی مشکل بھی ہے اور interesting بھی ہے مثلا مولا یہ کہنا چاہ رہے کہ ہماری آنکھوں سے پردہ ہٹانا چاہ رہے اور کہنا چاہ رہے اگر پاک دل لے کر قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس جانا ہے اس پاک دل کو اگر نجس نہیں کرنا نجاستوں سے دور رکھنا ہے تو ورع کو ڈھال بنا دو ورع کو نمبر زہد کی دولت لے لو سبور بن جاؤ شجاعت کا اعلان کرو اور ذہنی طور پر عاجز کمزور نہ بنو اللہ نے مجھے بہت سی طاقت دے دی ہے میں بہت کچھ کر سکتا ہوں دیکھیں جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس کے گارڈز اس کے محافظین اس کے پروٹیکٹر زیادہ ہوتے یہاں امیر المومنی علیہ السلام کہنا چاہ رہے کہ اصل میں ہم ہمارا قلب ہے ہمارا وجود ہے اس کو بچاؤ شجاعت کے ذریعے زہد کے ذریعے ورع کے ذریعے صبر کے ذریعے تمام چیزیں لے کر آؤ یہ اہمیت بتائی جا رہی ہے ورع کہ اگر ہم تعریف چاہیں تو ورع تقویٰ سے بالاتر ہے ایک سٹیج ہائیر ہے کیوں؟ کیونکہ تقویٰ کا جو دیفنیشن بتائی جاتا ہے وہ یہ احتیاط کرتا ہے یعنی بہت ہی زیادہ جسے بعض لوگ اگر انہوں نے اپنا ویٹ فور ایزام تن سکسٹی کیجے رکھنا ہے تو وہ احتیاط تن ففٹی نائن پہ رہتے ہیں کہ اگر غلطی سے تھوڑا سا بڑھ گیا تو وہ سکسٹی پہ ہی پہنچے اتنا احتیاط کرتے ہیں کہ سکسٹی ون تو مر کے نہیں جانا یعنی اس کے طرف لیمٹ کرس نہیں کرنی اللہ کرے ہم بھی اسی طرح بلکل احتیاط کر کے بہت ہی دور رہیں اس بورڈر سے جس بورڈر کو کراس کرنا پروردگار عالم نے ہمارے لئے منع کیا ہے اور آخری جملہ حکمت نمبر فور کا ہے وَنِعْمَلَقَرِينَ الرَّوَا بہترین ہم نشین بہترین کمپینین the best کمپینین جس کے ہمیں ضرورت ہے وہ ساتیسفیکشن یہاں پھر مولا علی ہمیں آفت سے بچا کر شجاعانہ میدان میں اتار کر ہمیں کا دولت جمع کرو سروت لے کر اس دولت کے محافظ ورع کے ساتھ اب ہمیں کیا چاہے ہمیں ایک دوست کی ضرورت ہے ایک کمپنی کی ضرورت ہے وہ کمپنی وہ کمپینین وہ دوست وہ ہم نشین قرین جو ہے وہ قرین ایسا ہو جس کی تاریخ مولا علی کرے مولا علی کس کی تاریخ کر رہے مولا علی کہہ رہے دوست چنو تو ایسا چنو وہ دوست کیا ہے آپ فرمارے نعم القرین نعم جیسے آپ نے جناب زہرہ کے بارے میں کہا نعم العون فی طاعت اللہ وہترین سپورٹر ہے اطاعت الہی میں فاطمت صحرہ صلی اللہ علیہ the best of the best نعم یہاں پر نعم القرین کون ہے الروا پھر مولا علی نے فرمائیا ہے بے سلقرین بہترین دوست کون ہے بہترین دوست غصہ ہے بہترین دوست خوشی ہے جو ناخوش رہتا ہے جو لوگوں سے بہت تواقع رکھتا ہے جو ہمیشہ نیگنگ کر رہا ہوتا ہے وہ غصے میں زیادہ آجاتا ہے اور جو خوش رہتا ہے وہ جو ہے اس کے پاس غضب بے سلقرین نہیں ہوتا پورے نیجل بلاغہ میں جہاں تک دیکھا گیا وہ یوں ہے کہ دو مرتبہ القرین قرین کا لفظ اس انداز سے آیا ہے ایک آیا لا قرین کا حسن الخلق حسن خلق سے زیادہ اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی دوست نہیں ایک دوسرا یہ والا نعم القرین الروا یعنی رضایت خوش رہنا راضی الہی رہنا اور خوش اخلاق یہ دونوں ایک دوسرے سے متصل ہیں لازم و ملزوم ہیں ساتھ ساتھ رہتے ہیں اس لئے مولا علی نے ان دونوں کے لئے یہ لفظ استعمال کہ لا قرین کا حسن الخلق اور نعم القرین الروا کوئی بھی ہم نشین حسن خلق کی طرح بن ہی نہیں سکتا اب سوال یہ ہے کہ ہم ہم کس پہ خوش رہیں کس چیز پر یہ ہم نہیں بتایا رضا راضی رو لیکن کس چیز کس چیز سے راضی رہے کس چیز سے یہ جو ہم سست ہے اپنی سستی کی وجہ سے اپنے آپ کو خود بدبخت بنائے وہ اس پر خوش رہے نہیں اللہ بھی خوش نہیں ہے تم کیوں خوش رہو اپنے آپ کو بدقسمت کہتے رہتے اس پر خوش رہے نہیں وقت ضائع کرتے کیا اس پر خوش رہنا چاہئے نہیں یہ تقدیر میں لکھا ہے نہیں خوش رہو اللہ کے ارادے اللہ کے فیصلوں پر اس سے خوش رہو اپنی محنت کرلو آپ نے محنت پوری کرلی اب دیکھا اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو اب آپ کی طاقت میں نہیں ہے تو وہاں پر فوراً خوش رہو جاؤ سب سے بڑی غلط فہمی جو ہم سب انسانوں کو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کیا سمجھ رکھا ہے جسم سمجھ رکھا ہے جسم میں کون ہوں میں یعنی میرا یہ بدن اس بدن کو ہم دیکھتے اس لئے ہم خوش نہیں رہتے اگر اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے تو نہ خوش رہیں گے خوشکول رہتا ہے وہ رہتا ہے جو سمجھ رہا ہے کہ میرا نام میرا بدن نہیں ہے جب بدن سے آپ بالاتر چلے جاتے ہو تو پھر آپ کے اندر ایک عجیب سی سٹیسفیکشن آ جاتی ہے دیکھئے ہم کیسے خوش رہ سکتے اللہ کے ارادوں اور فیصلوں پر میں آپ کو ایک مثال دیتی بہت آسان سی دیکھئے ہم لوگ اکثر ناخوش ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں میں نے دعا مانگی اللہ نے مجھے نہیں دیا جبکہ اللہ جو ہے وہ باخبر بھی ہے سخی بھی ہے توانہ بھی ہے دے بھی سکتا ہے عالم بھی ہے قادر بھی ہے غنی بھی ہے اور مہربان بھی ہے بہت سے بچے ایسے پوچھتے ہیں ہم سے کہ اتنا مہربان ہے اللہ لیکن اس نے ایسا کیوں کیا میرے بابا کو کیوں لے گیا ایسا یہ کیوں ہمارا گھر قراب کیوں کر دیا اللہ مہربان ہے ہاں نو نو ڈاؤٹ اللہ مہربان ہے اللہ محتاج ہے نئے محتاج نہیں ہے بہت غنی ہے اللہ دے سکتا ہے ہاں دے سکتا ہے قادر مطلق ہے اللہ جانتا بھی ہے ہاں اس کو پتا بھی ہے تو پھر کیوں نہیں دیتا کیوں کہ اللہ صرف عالم و قادر غنی و ارحم و رحمی نہیں ہے بلکہ جو ہم بھول جاتے ہیں وہ کیا ہے وہ حکیم بھی ہے یہ اس کو ہم بھول جاتے ہیں اس لیے بہت سے لوگ جو ایتیزم کی طرف جا رہے ہیں کبھی کبھی ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اتنا رب سے مانگا اگر رب ہوتا اتنا مہربان تھا اتنا کیرنگ ہے تو وہ ہمیں دے دیتا وہ حکیم ہے اس نے خود کہا ہے نحنو قسمنا بینہم میں تقسیم کرتا ہوں حضرت موسیٰ سے کیا کہا کہ تم مجھے اس وقت خوش کر سکتے ہو جب تم اپنی جسمانی ظاہری خوشی سے ناخوش رہو یعنی کبھی کبھی تمہیں لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے لیکن اس پر بھی تم خوش رہو شاید تمہیں سمجھ میں نہ آئے یہ ہے وہ خوشی کہ انشاءاللہ جس خوشی کے ذریعے ہم مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے قلبِ اطحر کو بھی خوش کر سکے اب حکمت نمبر فائف کی جانت جاتے ہیں العلم وراثت قریمہ والآداب حلل مجدد والفکر مرآت صافیہ یہاں پر پھر ہمارے مولا ہمیں ایک اجزیم دسترخان کی طرف لے کر جارے وہاں جہاں پر تین علم آداب اور فکر باطنی زیور سے ہمیں آراستہ کرنا چاہ رہے پہلا کیا ہے علم علم اللہ کی جانب سے آیا ہے اور انبیاء کے ذریعے اور آئیمہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے تو ہمیں ارس میں ملا ہے ٹھیک ہے یہ ارس ہے اور اکریمانہ ارس ہے جرب کی جانب سے ملا جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے دو صحابی صحابی جو سلمہ اور حکم ہے اس سے کہا تھا شرقا و غربا لا تجدان علما صحیحا الا شیئا خرج من عندنا اہل البیت اے سلمہ اے حکم جاؤ جاؤ مشرق جانا ہے مشرق جاؤ مغرب جانا ہے مغرب جاؤ دونڈو 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 کوئی بھی صحیح علم نہیں ملے گا مگر یہ کہ وہ ہمارے گھرانے سے خارج ہوا ہوگا نکلا ہوا ہوگا تو ہم وارث علم نبوی اور علوی ہے اس زمانے میں ہم وارث ہیں انشاءاللہ ہم عرث میں یہ علم لے لیں یہ امانت ہے اور ہم نے اس عرث کو آگے لوگوں تک پہنچ جانا ہے دروت اور سلام ہو آپ لوگوں پر کہ آپ نے نحج البلاغہ کا انتخاب کیا اور پانچ اور لوگوں کو بھی آپ دعوت دے رہی ہیں مجھے بہت سے الحمدللہ زبردست فیڈبیک ملیں اور آپ کے نوٹ بکس میں نے دیکھے مجھے بہت خوشی ہوئی آپ نے اپنے نحج البلاغہ کی پیاری پیاری کتابیں مجھے دکھائیں کس اداس سے آپ لوگ عشق کے ساتھ اس کتاب کے مطالعہ کا حق ادا کرنے کی کوشش میں ہیں اچھا عرث کیسے ملتا ہے نمبر علم اللہ کی جانب سے نمبر ایرث لینے کے لیے ایک رشتہ ہونا ضروری ہے عام طور پر جب انہیریٹنس اور اتنے بتمیز بچے نہ ہو کہ آپ کو عرث سے محروم کر دیا جائے اسی طریقے سے ہمیں بتایا گیا کہ ہمارا ایک روحانی رشتہ بھی ہونا چاہیے نا عیمہ علیہ السلام سے اہل بیت علیہ السلام سے یعنی ہم اگر یہ رشتہ قائم کریں گے تحارت کا رشتہ روح پاک کا رشتہ اطاعت کا رشتہ تو یہ علم جو نور ہے وہ انشاءاللہ ہمیں ملے گا یہ علم کیا ہے وراست ہے تیسرا پوائنٹ کریمہ کریمانہ انداز سے ہمیں ملا ہے اسی انداز سے ہم آگے دیں بغیر کسی توقع کے بغیر مانگے دے دو علم کو ضروری نہیں ہے کوئی مانگے تو پھر آپ دو آپ کے پاس جو بھی سکل ہے وہ دیتے جاؤ بانٹے جاؤ اور بہت عزت سے کریمانہ انداز سے دو اور دوسری صفت جہاں حکمت نمبر شارٹ سینگ نمبر فائف میں بتائی جاری ہو رہے ہیں والآداب حلال مجددہ آداب آداب اور آداب ایک ایسا لباس ہے حلل یعنی بہت ہی خوبصورت لباس کو کہتے ہیں جنتی لباس کو کہتے ہیں حلل جو آپ کو بہت حسین بنا دے بہت ہی خوبصورت دارمن جو پرانا نہیں ہوتا ہمیشہ تازہ رہتا ہے کسے کہتے ہیں آداب سب سے پہلے کہتے ہیں آداب وہ صفات جو آپ کے اندر جو ٹیلنٹس استعداد ہے اس کو انہینس کر دے اس کو پروان چڑھائے اللہ نے کتنی استعداد ہمیں دے رکھی ہے پتہ ہے نا ہم لوگ اس کا شاید ٹین پرسن بھی استعمال نہیں کرتے بہت کم استعمال کرتے اندر بہت سے خزانے چھپے ہوئے ہیں اچھا جی یہ ایک ایسا لباس ہے یہاں خود خود مولا نے کہا ہے آداب نہیں ہوتا یعنی زمان اور مکان سے بالاتل طاقتور اور اس کی کوئی لیمٹس نہیں ہے ہر جگہ اس کی ویلیو یعنی کہ تیک گولڈ کی طرح ہے کہ آپ جہاں بھی اس کو لے جاؤ جس ملک میں بھی لے جاؤ جس فرد کے سامنے بھی دو ہر کوئی سونے کو خریدے گا سونا گولڈ کا خریدار اس کا بائر ہمیشہ ہوتا ہے ہمیشہ اس کا بازار گرم ہوتا ہے گولڈ is گولڈ اڈب فضائل اخلاقی جو ہیں یہ یہ کبھی بھی جو پرانا نہیں ہوتا آوٹ آف فیشن نہیں ہوتا یہ ایسا لباس ہے جو ہمیشہ انسان کو ترو تازہ بانشاد رکھتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث مجھے بہت ہی زیادہ دل کو لگتی ہے کہ آپ نے کچھ اس طرح سے کہا مفہوم یہ ہے آپ نے کہا کہ اگر میرے شیعوں کو یہ بتا دو convey my message یا میرا message convey کرو باقاعدہ کا ہے کہ اگر لوگ تمہیں دیکھے اور کہیں کہ بس اس پر انتہ اتمنان کرو اس سے معاملہ آنکھیں بند کر کے کر دو کیونکہ یہ اتنا امانتدار ہے یہ اتنا سچا ہے یہ اتنا پاک ہے بس 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 یہ اگر لوگ کہہ دے تمہارے بارے میں امام جعفر فرماتے امام صادق فرماتے تو میں اتنا خوش ہو جاتا ہوں حازہ جعفری فیسرونی یہ آپ کے الفاظ ہے میں خوش ہو جاتا اصول کافی کی وولیم نمبر ٹو میں ہے بہت محتور کتاب ہے جب یہ لوگ یہ کہیں گے یہ کتنا باقی ہے یہ لفظ ہے یہ حدیث کا لفظ ہے حازہ عدب جعفر اوہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کو یہ عدب سکھایا ہے اس عدب کی ہمیں شدید ضرورت ہے یہ عدب انشاءاللہ ہماری زندگیوں کا حصہ بنے اور ہماری آقبت کو بخیر و آفیت بنا دے اور تیسرا جملہ ہے والفکر و صافیہ فکر کسے کہتے ہیں فکر جو ہے وہ ذہن کے پاس جتنی انفرمیشن ہوتی ہے جتنی معلومات ہوتی ہے ان معلومات میں وہ گھومتا ہے حرکت کرتا ہے ڈھونتا ہے اور جو مجہول ہے جو نہیں پتا اس کو پتا کروا دیتا ہے معلومات کے ذریعے مجہول تک پہنچنے کا کام فکر کرنا ہے انسان یعنی مفکر یعیت اللہ محسری رحمہ اللہ بہت 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 زیادہ تاقید کے ساتھ ان کے زبردست ریسرچ ہے فکر کے بارے میں کہ انسان نام ہی فکر کا ہے فکر نہ ہو تو انسانیت ہی نہیں ہے یہ ایک آئینے کی طرح یعنی حقیقت کو ہمیں دکھاتا ہے آئینہ ہمارے ظاہر کی اصلاح کرتا ہے فکر ہمارے باطن کی اصلاح کرتا ہے اس کو ٹھیک کرتا ہے کریکٹ کرتا ہے آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں نا ہا نا فکر میں بھی ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں لہٰذا ہر چیز نہ سوچیں پتہ چل گئے نا یعنی اگر ہم نیگٹیو سوچ رہے ہیں تو ہم ہم ایسے ہی ہیں اس کا مطلب ہے ہم ہیں یعنی اپنے آپ کو آپ دیکھ رہے ہو اس لئے فارسی شاید نے کیا خوب کہا اے برادر تو ہمش اندیشی ما بقی استخون و رشی اے انسان تو یعنی فکر اندیشہ باقی تو ہڈی ہے گوشت ہے اور رگے ہیں اور باقی تو کچھ بھی نہیں بچتا اصل میں انسان جو ہے وہ اندیشہ ہے فکر ہے اس کی فکر جتنی پاک صاف ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ پاک اور صاف ہوگا چلتے ہی حکمت نمبر سکس کے جانب جو کہ بہت ہی کم ٹائم رہے گیا میں جلدی سے کور کرنے کوشش کرتی ہوں جس میں بہت ہی عزت آور تیل صفات کا ذکر ہے عزت آور ٹھیک ہے وہ کیا ہے اور چوتھے کا بھی ذکر ہے تین اہم بتایا اور پھر آخری ایک بھی بتایا مجھے لگتا ہے بہت ٹائم کم رہ گیا وہ یہ ہے کہ صدر العاقل صندوق سر رہی بڑی مزید بڑی نئی نئی باتیں نمبر ٹو بشاشت کیا ہے بشاشت جو ہے حبالت المبدہ البشاشت حبالت المبدہ اور تیسرا ہے دیکھیں آقل کا سینہ اس کے اس کے اسرار کا صندوق اور باکس ہوتا ہے ٹھیک مرکز ہوتا ہے اس کا کنٹینر ہو جاتا ہے جہاں پر تمام وہ راز اور سیکرٹس کو رکھتا ہے سب سے پہلے آقل کی ڈیفینیشن اگر آپ نحجن بلاغہ سہی لینا چاہیں تو بتایا گیا ہے شارٹ سینگ نمبر 407 میں 407 میں آیا ہے آپ فرماتے ہیں مستود اللہ امرآن اقلا اللہ لیستنقضہ بهی یوم ما اللہ نے انسان کو اقل نہیں دیا مگر اس لیے کہ وہ اقل اس کو بچا سکے اقل یعنی جو آپ کو مشکلات سے باہر لے آئے اقل کے چراغ اور اقل کے نور اور لائٹ سے آپ مشکلات کو حل کر سکو اسے اقل کہتے ہیں اسرار تو ہمیں پتہ سیکرٹس ہیں دیکھیں اگر ہم اپنے سیکرٹس خود نہیں رکھیں گے وقت سے پہلے بتا دیں گے بہت سے راز ہے جس کو آپ نے کب بتانا ہے کس کو بتانا ہے کیوں بتانا ہے سو سمجھ کے انسان بتائے ہر جگہ ہر چیز نہ بتائے اسلام انسان کو بہت ٹھوس بہت باشخصیت بناتا ہے یہ عزت انسان کو دیتا ہے جسے شاید یعنی کیا خوب کا ہر کھرہ اسرار حق اموختن موہر کردن و دہانش دوختن پر و دکار عالم نے جس کو بھی اسرار حق دے دیا اس کے مو کو جو ہے وہ سیل کر دیا اور اس کو سی دیا ہے موہر لگا دیا اور اس کو دوخت کر دیا ہے لیکن کہ وہ ہر بات نہیں بتاتا اگر آپ کا سینہ اپنے سیکرٹس کے لیے تنگ ہو جائے تو اور آپ دوسروں کو بتا دیں اور اسے کہ کسی کو نہ بتائیں تو اس کا سینہ تو اور زیادہ تنگ ہوگا کیونکہ آپ کے لیے اگر اپنے سیکرٹس کے لیے نہیں ہے تو اس کے دل میں آپ کے سیکرٹس کے لیے کیوں کنی جگہ ہو یہ لوجک ہے نا اور کبھی کبھی پتہ کیا ہوتا ہے آپ یوں کہتے ہیں کہ ہاں مجھے سیکرٹ پتہ ہے میں صرف اپنے خاص دوستوں کو بتاتا ہوں بہت قریبی دوستوں وہ جو ہے وہ بھی کہتا ہے میں صرف اپنے قریبی دوستوں کو وہ دوسرے تیسرے سے کہتا ہے وہ بھی صرف قریبی وہ بھی صرف قریبی 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 دوست سے لے کے سب اپنے قریبی دوستوں کو ہی بتاتے چلے جاتے اور اس طرح سے وہ راز راز نہیں رہتا لہٰذا گھرے لیو کچھ راز ہوتے ہیں ان کو بھی ہم نے پوشیدہ رکھنا ہے حدیث میں مولا علیہ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بھی شارٹ سینگ نمبر 153 میں ہے کہ جو اپنے اسرار سیکرٹس کو چھپا کے رکھ سکے کتمان کی بہت فضیلت ہے اسلام میں مومن بڑا سمجھدار ہوشیار ہوتا ہے کہتے ہیں لمیہ کی گھائے اور بڑا بھونگا سا اور سیدھا سادھا بے وقوف سا نہیں ہوتا ہمارے ہاں تو متقی اور مولوی کو جو ہے وہ بناتے ہیں جو بلکل ہی بھونگا سا ہے بے وقوف سا ہے بس گھر سے مسجد تک اس کو جانا آتا ہے اور کچھ بھی نہیں آتا نہیں بہت سمجھدار ہوتا ہے اور مولا علی نے فرمایا جس نے اپنے سیکرٹس کو چھپا کے رکھا اس نے اپنے بارے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار کنٹرول خود مختار ہو گیا اور جس نے دوسرے کو بتایا پھر دوسرے اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں پھر اختیار اس کے ہاتھ سے ہٹ جاتا ہے دوسرا جملہ ہے بشاشہ بشاشہ یعنی وہی جوائیفل چہر فلنس چہرے میں وہ خوشی وہ تراوت وہ مسکراتا ہوا چہرہ چہرہ حبالہ حبالہ کہتے ہیں حبل سے یعنی جال یعنی ٹرپ مودہ محبت سے بھی بالاتار اگر محبت کے جال مخلصانہ طور پر بچھانے ہے تو آپ کے چہرے پر ہمیشہ بشاش بشاش اور مسکراہت ہونی چاہیے چہر فل ہونا چاہیے لیکن حدیث کی روشنی میں نمبر بشاشہ نمبر ہدیہ نمبر زیارہ ای تین چیزیں مودت اور محبت اور سکون اور دلوں کو قریب کرتی ہے ایک گفت ملنا ملانا زیارت کرنا اور ایک جو ہے وہ چہرے پر مسکراہت رکھنا گفت جو دیں وہ آقلانہ دیں یعنی بعض ایسے تحائف دیے جاتے جس سے کبھی کبھی لڑائی ہو جاتی ہے لڑائی جھگڑوں والے تحائف نہ دیں آقلانہ تحائف دیں اور زیارت ایک دوسر سے ملنا ملانے کے بارے میں یہ تو وہ غم اور دکھ لے کر آئے گا کیونکہ کہتے ہیں سائیکولوجس بھی کہتے ہیں بیکار سے دوستی نہ کرو کیوں کیونکہ بیکار سے دوستی کرنے سے آپ مصروف ہو وہ بالکل آئیڈل ہے آئیڈل سے ایوائیڈ کرو دوستی کرنے سے کیونکہ وہ آپ کا وقت لے گا وقت ضائع ہو گا اس کے بعد بتایا گیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں محبت بڑھے گرج ریموو ہو دفرت دور ہو جائے تو ہمیشہ محفل میں اچھی جگہ دوسروں کو دیں سلام پہل کریں متوازے رہیں اور تیسری جس صفت ہے جو بہت زیادہ اہم وہ ہے جس کے پاس جتنا تحمل ہوگا وہ اپنے عیوب کو اتنا زیادہ چھپائے گا امام علیہ 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 فرماتے وجدت الاحتمال انصر لی من الرجال میں نے تحمل صبر کرنا تحمل کرنے کو لوگوں سے زیادہ ناصر پایا یعنی بہت مددگار پایا سب سے اہم زبردست قسم کا حامی حمایت کرنے والا طاقتور یار یاور دوست معاون ناصر کیا ہے تحمل کرنا آپ کے اندر تحمل مزاجی آ جائے تو لوگ نہ صرف آپ بارے میں برا نہیں کرتے بلکہ آپ کے لئے دفاع کرتے ہیں مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ شاید وقت نہیں ہے ہمارے پاس یا کچھ منٹ میں بول سکتیوں جی اچھا تو ہم برا نہ کہیں دوسروں کے بارے میں اگر ہم برا کہیں گے دوسروں کے بارے میں تو لوگ ہمارے بارے میں برا کہیں گے یہ حدیث میں بار بار آیا گیا ہے کہ آپ میں اگر تحمل ہوگا آپ کم برا کوئے گے لوگ بھی آپ کے بارے میں کم برا کہیں گے جس میں تحمل زیادہ ہو وہ خود بخود اس کی برائیاں چھپی رہتی ہے اور جو بے سبرہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ کمزور نظر آتا ہے لہٰذا شرح صدر تحمل کرنا جو ہے وہ انسان کو بہت اچھائیوں کی طرف بہت سکون کی زندگی کی طرف لے کر جاتا ہے برودگار عالم سے دعا ہے کہ رب زلجلال ہمیں انشاءاللہ حکمت ہائیے امیر المؤمنین کے اس حسین خزانے کے ذریعے ہماری زندگیوں میں آسانیہ لے کر آئے بارے الہت جوازتا ہے محمد و آل محمد کا امام زمانہ کو اذن زہور انایت فرما یارب یارب ہمارا رشتہ نحج البلاغہ کے ساتھ اور مضبوط سے مضبوط تر فرما اور ہمارے اخلاق کو علوی نبوی اخلاق بنا اور ہمارے بیماروں کو شفا دے دے برودگار خدا بندہ شفاعت نبی اور علی اور آل نبی اور آل علی علیہ السلام ہم سب کو نصیب فرما اور ہمارے بیماروں کو شفای عاجل و کامل انایت فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم اصر اللہ على محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعی